بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو ہشام عدید ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو نہیں کیا تو پلی جلد سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ہاں نئے ویڈیو نوٹیفکیشن بہت آسانی آپ تنگ پہن سکیں اور یہ بہت ضروری ہے دوستو آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں آلو کیمہ کورما سٹائل جو آپ شادیوں میں کھاتے ہیں بلکل سیم اسی ریسپی کے ساتھ ہم آج کی جو ہے وہ ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے انگیرز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی ویڈیو کو بلکل بھی سکپنا کیجئے گا یہ دیکھیں کتنا مزدار ریڈی ہو ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی بسم اللہ الرحمن رہی برتر میں نے جو ہے وہ چولے پہ رکھ دی ہے اب میں اس میں کوکنگ آئل اٹھ کر رہی ہوں یہ وان تھرڈ کپ کوکنگ آئل ہے آپ چاہیں تو گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تیل جو ہے وہ ہلکا سا گرم ہو گیا ہے اب میں ایک بڑے سائز کا پیاس ڈال رہی ہوں ایک گڑی لسن کی ڈالوں گی اور تقریباً 1 ٹیبل سپون کی جتنا کرش کیا ہوا ادرک اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے پہلے تیل میں اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ پیاس کا چینج ہو جائے اس کا جو کلر ہے پیاس کا وہ ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو کلر ہے اب میں اس میں مطرن کا کیما اٹ کر دوں گے بسم اللہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا اس کو اس کو میں تقریباً دس منٹ کے لیے اسی طرح سے چولے پہ رکھتوں گی یہ اپنے ہی جوسیز میں ہوگا اور اس کا جو کلر بھی ہے وہ چینج ہو جائے گا اب میں اس کو دس منٹ کے لیے اس کو دے رہا ہوں دھمی آنچ پہ رکھ دیا میں نے اس کو تو ویوز دس منٹ ہو گئے ہیں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو کمی کا کلر ہے وہ کتنا چینج ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ اور یہ اچھا سے فرائی بھی ہو گیا تیل میں یہ جو ایک عجیب سا آرومہ یا آپ کہہ سکتے ہیں گوشت کی خوشبو ہوتی ہے میں اس کو سمیل تو نہیں کہہ سکتی لیکن جو وہ ہوتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی اگر آپ اس سوے سے کمی کو پکائیں گے تو آپ یقین کریں کہ بہت ہی مزیدار زبردست جو ہے آپ کا علو کیمہ ریڈی ہوگا یہ جو بزار میں آپ کھاتے ہیں یا شادیوں پر کھاتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا ڈالا جاتا ہے تو ریسپی کولاستر ضرور دیکھیں آپ کو سب بتاؤں گی کس طرح سے ہم شادیوں والا یا الو کیمہ یا ریسٹورینڈ یا ڈھابا سٹائل جو بھی آپ سمجھ لیں ایسا کیمہ تیار ہوتا ہے اب اس میں سپائسی ڈال دیتے ہیں میں اس میں ڈال رہی ہوں وان ٹیبل سپون کی جتنا نمک میں پنک سالٹ یوز کر رہی ہوں آپ کو جو پسند ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں وان ٹیبل سپون کی جتنا میں اس میں لال مرز کا پاورڈر ڈال رہی ہوں اور وان ٹی سپون جتنے میں اس کے اندر ہلدی پاورڈر ڈالوں گی اس سے ذرا جو ہے کلر بھی اچھا آتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ ہلدی کا استعمال کریں آپ اس کو مکس کریں گے اب اس صرف میں نے اس کے اندر سپائسیز ڈالے ہیں اس میں مسالے جو نہیں ڈالے وہ میں آپ کو بتاؤں گے کہ کس ٹائم پر کون سا مسالہ ہم نے ایڈ کرنا ہے اور یہ جو ریسٹورینڈ میں یا آپ کی شادیوں پر آپ آلو کیمہ کھاتے ہیں وہ اتنا مزدار کیس طرح سے بنتا ہے کہ ہی مجھ جائے گا میرے ساتھ ریئے گا اور مکمل ریسپی دیکھیں تاکہ آپ کے پاس مکمل ریسپی مل سکے اب اس کو میں دو میٹے لیے بھونوں گی تاکہ جو مسالے ہیں جو ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں سپائسیز وغیرہ وہ اچھے سے سارے کیمہ کو لگ جائیں پھر ہم اس میں پائن ڈال کے رکھیں گے تاکہ جو ہمارے اس کے اندر ڈالے ہیں ہم نے مسالے وغیرہ اور سارے کیزیں یہ اچھے سے پاک جائیں کیمہ کو میں نے سپائسیز کے ساتھ دو میٹ کے لیے بھون لیا اب میں اس میں ڈالوں گی ٹماٹر یہ ایک بڑے سائز کا ٹماٹر ہے اب اس کو مکس کریں گے ایک سیکنڈ کے لیے ویڈیو کو فل واج کیجئے آپ کو پتہ چل سکے کہ اتنا مزدار کیمہ تیار کیسے ہوتا ہے اب میں اس میں پانی ڈال دی ہوں بسم اللہ الرحمن میں نے تازہ کیمہ اس لیے میں زیادہ پانی نہیں ڈال دی کیونکہ کیمہ اپنا پانی بھی ہوگا اور میں پانی اس لیے ڈالیں تو ہماری سبزیاں ہیں اب میں اس کو پکنے دوں گی تب تک جب تک پانی خوشک نہ ہو جائے اور ہماری سبزیاں گال نہ جائیں پھر باقی مسائلیں ڈالیں گے اور پھر پتہ چلے گا کتنا مزدار کیمہ ہمارا ریڈی ہوگا پھر پتہ چلے گے دیدперہ کتنا مزدار کیا ڈالیں گا اگر میں اگر اپناس کلے مسائلیں ڈالیں گیا اگر اس نے کھونٹی ولی کھونٹ پہ پھر پھر جو یوپس گھنٹ دیلسلیں ڈالیں گے اب میں اپنا در اچھیلیں دیدھنیا کا پہائر آپ چاہیں دہنیا اپنا دیدھنیا بھی یہ زیرہ ہے اس میں ایک جو ہے تھوڑا سا دارچینی کا ٹکڑا ہے اور دو دن کالی مرچے ہیں اس کے اندر اس کو مکس کریں گے اس کے ساتھ اور اس کو دو مرچ کے لیے بھونیں گے پھر اس کے اندر ہم آلو ایڈ کریں گے ابھی مسالیں ہمارے پورے نہیں ڈالیں اس لیے میرے ساتھ لیے گا دو اس میں ہری الائچی ایڈ کر رہی ہوں تب ہی تو مزیدار جو ہے آلو کورما چکن سوری خیما آلو کورما جو ہے ہمارا ریڈی ہوگا جو آپ شادیوں پہ کھاتے ہیں اور ریسٹورنٹ بغیرہ پہ کھاتے ہیں یہ ریسپی اس کی ہے تو انشاءاللہ تالہ آپ کو ریلی میں بہت بہت ہی اچھے لگے گا اس کا ٹیسٹ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں اب میں اس میں آلو ایڈ کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن ہے یہ تقریباً 200 گرام آلویں اب میں اس کے اندر مکس کروں کہ اس کو بھونوں کی توری دیری کے لیے پھر ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے اب میں اس کو جو ہے وہ کور کر کے پکا رہی ہوں تاکہ جلدی سے یہ ہو جائے تقریباً پانچ میٹ ہو گئے آپ چیک کر لگتے ہیں ماشاءاللہ آلو ہمارے تقریباً 50 پرسنٹ تک ہو گئے اب میں اس میں سیکرڈ مسالہ جس کی وجہ سے ہمارا جو آلو کیما کورما سٹائل بنتے ہیں وہ میں ڈالوں گی اس میں میں ڈاریو وان ٹی بل سپون کی جتنا کورما مسالہ اگر آپ کچھ کی ریسپی چاہیئے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ہومیٹ کورما مسال ہے انگرینٹس میں جو ہے ڈسکرپنٹ باکس میں دے دوں گی اب دیکھیں ماشاءاللہ آپ چیک کریں اس کا روما تو خیر مجھے ہی آئے گا آپ سے دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو ٹوائے کیجئے گا بہت ہی زبردست بہت ہی کمال کی ریسپی ہے میں اس کو تب تک بھونے گی جب تک جو ہے آئل سپرٹ نہیں ہو جاتا اس کو کور کر کے بنائیں گے اب میں اس کو کور کر دی جب تک آئل سپرٹ نہیں ہوتا تب تک میں اس کو اسی طرح سے بناوں گی تقریبا پانچ منٹ ہو گئے ماشاءاللہ آپ دیکھیں اس کا جو ہے آئل سپرٹ ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو ایک دفع سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے پانی اس لئے ڈالیں گے جب آپ بزار سے یا کیما کھاتے ہیں یا کورما کھاتے ہیں تو آپ دیکھیں تھوڑا سا لکڑی فارم میں ہوتا ہے اب لکڑی فارم میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم کیا کریں گے دم پر رکھیں گے اور جو آلو ہمارے کچھ رہ گئے ہوں گے دم میں ہمارے ریڈی ہو جائے گے یہ دیکھیں اب میں اس کو ہلکی آج پر رکھ دوں گی مجھدار خوشبودار آلو کیما کورما جو ہے ہمارا ریڈی ہو جائے گا اب اس میں ہم صرف ہری مرچے ایڈ کریں گے اور دھنیا اور کسوری میتھی جو میں باہر میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا ہو جائے گا بلک کیسے کہتے ہیں تھوڑا سی میتھی ڈال دیتے ہیں اسے فلیور اچھا ہنے ہینس ہو جائے گا یہ میں تھوڑا سا در میتھی ڈال دیتے ہیں یہ آپ اگر نہیں پسند کرتے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اس کو اور میں اس میں چار سے پانچ ہری مرچے ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر ہم اس کو دم پہ پکائیں گے اس سے ہمارا آئل بھی سپرٹ ہو جائے گا اور مزدار ہمارا شادیوں والا آلو کیمہ کورمہ ریڈی ہو جائے گا میں اس کی آنکھ بلکل سلو کہہ رہی ہوں دھیمی آنکھ پہ پکے گا اور خوشبودار مزدار ہمارا آلو کیمہ کورمہ ریڈی ہو جائے گا دیکھیں چیک کرتے ہیں تو قریباً بیس میٹ ہو گئے ہیں میرے اس کو دم پہ رکھا ہوا تھا آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کا کلر آیا ہے اور جو آلو ہیں وہ بھی بلکل اچھے سے گل گئے ہیں یہ دیکھیں کیسے ٹوٹ گیا ہے اور بہت زبردست ریڈیو ہے ماشاءاللہ سے خوشبود بہت اچھی آ رہی ہے آپ یہ دیکھیں کتنا داندار ہمارا کیمہ آلو کیمہ کورمہ ریڈی ہو گئے اب میں اس کے اوپر ہرا دھنیا ڈالوں گی اس سے جو ہے بہت زبردست ہمارے جو آلو کیمہ کی لکھائے گی ماشاءاللہ مکس کریں اب اس کو اکدام مکس کریں گے فلیم میں نے آف کر دیئے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری جی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری جی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی ویمبرز کے ساتھ ریسپی کو ضرور شیئر کیجئے گا دھیر سارے دعایں آپ سب کے لئے اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھی گیا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک اللہ حافظ